اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سو خیرے سے ہوں گے میں ہوں امیر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں امیر اجپت اصیل تو ناظرین آج بات ہوگی پولیتین کے شاپر پر ٹھیک ہے جو پولیتین کا شاپر ہوتا ہے وہ ہم نے جو اپنے برز ہوتے ہیں ان کے پنجروں پر دربوں پر جالیوں پر کس طرح سے ہم نے ان کو لگانا ہے اس کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کا کس طریقے سے لگانے کیا حیثیات ہم نے اکتیار کرنی ہے کہاں سے ہمیں ملے گا کس حساب سے ملے گا کیوں لگانا ہے کیوں ضروری ہے انشاءاللہ جو سب سوال ہیں ان کے سب کے جوابات اس انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ ویڈیو پر آپ بنے رہیے گا تو انشاءاللہ کو مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ اس ویڈیو میں ہی آپ کو مل جائے گی آپ کو پتا ہے سردیوں کا جو موسے میں وہ سٹارٹ ہے نومبر کا مہینہ چاہ رہا ہے سردی ہیں اپنی اروج پر ہیں دن کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ اکثر تھوڑا بھوتا جو دھوپ کو غیرہ نکلتی ہے لیکن وہ بھی نکلتی ہے اور گائب ہو جاتی ہے دن میں بھی کچھ سردی یعنی کہ ہونا سے شروع ہو گئی ہے لیکن رات میں سردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور رات کو جو ہوایں چلتی ہیں وہ ہمارے پریندوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں جو ڈائریکٹ ہوا ہمارے پریندوں کو دربوں کے اندر ڈاک رہی ہوتی ہے اس سے ان کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہوتی ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ جیسے سردیں سٹارٹ ہوتی ہیں کہ ایک چھے فٹ کا جو انسان ہے وہ بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے بھی نزلہ زخام خانسی ہیں میری بھی کئی روز سے جو طبیعت ہے وہ کافی خراب تھی تو انسان کو بھی یعنی کہ وہ سردیں لگ جاتی ہیں ایک انسان اتنا ہیلتھی ہوتا ہے اس کے باوجود بھی لیکن جو ہمارے پریندے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں جن کا وزن ہی تکریہ میں ایک کلو ڈیٹھ کلو یا اس سے بھی کام ہیں تو وہ پریندے اگر سردیوں میں رہیں باہر رہیں ٹھیک ہے تو ان کو بیمار ہونے کے چانسز کافی ہوتے ہیں اگر ہم ان کی کیر نہ کریں تو اسی پر بات ہوگی ٹھیک ہے کہ ان کی کیر کی اس طرح کرنی szyb نگ یا زیادیconstance بھی متاثر ہوتی ہے ٹھیک ہے ناظرین ان کی production بھی متاثر ہوتی ہے اگر ہم انہیں خورا کے لارے ہیں ڈیٹھ ک incluڈ بھی انڈے نہیں دے رہی ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو گرم نہیں کر پڑ رہی ہے ٹھیک ہے جو اپنے جسم کو گرم نہیں کر پا رہی ہے یہ گرم کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے وہ فیڈ جو ہم آمدار ہیں وہ فیڈ تو خواہ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ٹوٹلی ویسٹ ہورہی ہے ہمارے فیڈ فیڈ ویسٹ ہورہی ہے ہمارے والٹی ویٹامنٹ جو ہم نے دے رہے ہیں وہ بھی مکمل طور پر ویسٹ ہورہے ہیں وہ ویسٹ کیوں ہو رہے ہیں میں آپ کو انشاء اللہ وہ بھی بتا جاتا ہوں جو ہم انہیں خوراک کھلا رہے ہیں اگر ہم نے مکمل طور پر نظام نہیں کیوا ان کے تیمپریچر کا جو ان کے درمے میں ہے اگر وہ تیمپریچر میں بتاتا چلوں ان کو کتنا تیمپریچر چاہیے ان کو پچیس چھبیس تائیس اٹھائیس جو ہماری مرگی ہیں ان کو پچیس سے لے کر اٹھائیس تک جو تیمپریچر ہوتا ہے وہ اس میں اپنے آپ کو پر سکون محسوس کر رہی ہوتی ہیں اس میں آزاد پرتی ہیں اگر آپ دیکھیں کہ سردی زیادہ ہے اس کی کیا نشانی ہوتی ہیں جو پریندہ ہے وہ ایک جنگہ پر کھڑا ہو جائے گا ایک دوسرے کے بیچ میں گھوستے ہیں جس کی وجہ سے وہ لڑتے بھی ہیں چوچے مارتے ہیں ایک دوسرے کے نیچے بھی آجاتے ہیں چھوٹا پریندہ ہوتا ہے اس کو پنجے لگ جاتے ہیں نیچے آجاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں تو یہ سب نظام جو ہے وہ اگر درمے میں ہو ٹھیک آپ تیمپریچر میٹر آپ کو تیمپریچر میں نے بتا دیا کہ دربے میں آپ نے کتنا رکھنا ہے سردیوں میں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کیسے کر سکتے ہیں اس میں آپ بلپ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کا پنجرہ بڑا ہے تو آپ دو بلپ لگا سکتے ہیں یہ دوسرے وارڈ کا لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو سو وارڈ کا جو بلپ نورملی ہمیں ملتا ہے ایزی لی آپ بھی لگا سکتے ہیں آپ نے جو ہے تیمپریچر وہاں پر مینٹین رکھنا ہے اگر آپ تیمپریچر مینٹین نہیں رکھتے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کبھی مت کیجئے گا کہ آپ کی مرگیاں جو انڈے دیں گی جو ان کی گروت ہے وہ بڑھ جائے گی وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ کا پریندہ پر سکون اپنے آپ کو محسوس نہیں کرے گا پر سکون محسوس کروانے کے لیے آپ نے کہا کرنا آپ نے تیمپریچر جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ بلکل ایکوریٹ رکھنا ہے جو تیمپریچر ان کو چاہیے جو ان کی پر سکون ان کو رہنے میں مدد دیتا ہے جہاں پر یہ اپنے آپ کو خوش محسوس کرتی ہے مرگیاں ہو گئی مرگے ہو گئے پریندے چوزے بگرہ تو اپنے وہ تیمپریچر میں پروائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے آپ کوئی بھی فیڈ بگرہ کھلا رہے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے جو مرگی فیڈ کھا رہی ہے وہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر گرمی پہنچانے کے لیے کھا رہی ہے وہ پسینہ اس لئے آ رہا ہوتا ہے جب ہم کھانا کھا رہے ہیں جو ہمارا دائجیسٹیو سسٹم ہے جو ہمارا قدرتی نظام ہے جسم کا وہ ہمیں اس خوراک سے جسمانی طور پر ہمیں ہرارت پیدا کر رہا ہوتا ہے ہمارے جسم کو ٹھیک ہے تو اسی طرح پریندوں میں ہوتا ہے وہ خوراک کھا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کے جسم کو صرف گرم رکھنے کے لیے ٹھیک ہے یہ کبھی کا زیادہ اکسپیکٹ نہ ماہ دệu جہے گا کہ آپ نے اکسپیکٹ موجود است کو اکنی بیٹامین جو Smack 힘들 등یل ہی اللہ کیا بیٹ خورتنی سکت بھی اسے عیون علیہ وصول зовут اکٹھانیوں کو بریٹ ہیٹ خر victim ریکن پی ٹیوامیکن خوف انگی جو test وقت چلière کے پاسено Oooh تو راتوں کو خاص کر آپ نے یہ ٹیپری ایتنا آپ نے دینا ہے بے شک آپ بلب لگائیں وہاں پہ پولیتین کا شاپر یوز کروانا ہے کیونکہ شاپر یوز کروانا کافی ضروری ہے پولیتین کا آپ ایسے ترپال بھی لگا سکتے ہیں بورییں بھی یوز کروا سکتے ہیں جو ہے مقصد وہ مین بات ہے مقصد ہمارا پورا ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن جو آپ کو پولیتین کے شاپر کے بارے میں بتا رہا ہوں اس شاپر سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری اپنے اندر قوت رکھتا ہے ٹھیک ہے سو پرسنٹ یعنی کہ اپنے اندر یہ قوت رکھتا ہے نمی اور ہوا کو کراس ہونے کی ٹھیک ہے لوگ سمجھ گئی ہوں گے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بلکل بھی ہوا کو اور نمی کو اندر جانے نہیں دیتا آپ ڈبل پرت والا شاپر بائی کیجئے گا ٹھیک ہے سینٹری ورکرز کی شاپ سے جیسا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے ساڑھے تین سو سے لے کر آپ کو یہ مل جائے گا چار سو رو پی تاک ٹھیک ہے اگر اسے تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو جائے باتہ ہر لوکیشن پر ہر جگہ پر ریٹ کا کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے یہاں پر جو ہے وہ ساڑھے تین سو سے لے کر چار سو رو پی کلو گرام تک ہمیں پولیتھین کا شاپر ہے وہ ایزیلی مل جاتا ہے آپ نے کیا کرنا آپ نے ڈبل پرت والا بائی کرنا سنگل والا نہیں لینا ہے سینٹری ورکر کی دکان پر جائیں ٹھیک انہیں کہیں پولیتھین کا شاپر دیں آپ پہلے تو اپنے پینجرے کی جو لمبائی چڑھائی ہے اس کا معاینہ کریں ٹھیک ہے اس کا معاینہ کرنے کے بعد آپ نے کیلو کے حساب سے وہ ملتا ہے تو آپ وہ دلوا کر تو آپ لاسکتے ہیں ٹھیک ہے ڈبل پرت والا آپ نے اپنی جوز کروانا ہے سنگل والا آپ نے اپنی جوز نہیں کروانا ڈبل کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ لونگ لائف چلنے کی سلائت رکھتا ہے وہ پٹتا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر لگائیں گے ہم اس کو زہری سی باتہ رابط ہوں ہم نے اس کو نیچے کرنا ہے شاپر کو دل کے بعد ہم نے اس کو کلوز کرنا ہے تو اس دوران ہمارے جو اگر پتلا شاپر ہوگا سنگل ہوگا تو وہ پھٹ جائے گا ڈبل والا شاپر آپ نے اپنی جوز کروانا ہے تو ابھی آزانیں ہونے شروع ہو گئی ہیں تو میں ویڈیو کچھ دیل کے لیے پاوز کرتا ہوں تو اس کے بعد آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتا ہوں تو ناظرین جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آزانیں ہو رہی تھی تو میں نے ویڈیو کو جو ہے وہ پاوز کیا تھا تو آپ ویڈیو کو جاری رکھتے ہیں تو ویڈیو میں آپ کو جہی بتا رہا تھا کہ آپ نے جو پولیسین کا شاپر ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے باہر کار لینا ہے اور باہر کرنے کے بعد آپ نے کیا حتیات کرنی ہے گلتیاں لوگ کہاں کرتے ہیں گلتیاں لوگ وہاں کرتے ہیں کہ شاپر لیتے ہیں اور اپنے جالیں ہوتے ہیں پینجرے کے مائش کے ساتھ لے تو آتے ہیں اور پورا مک وہ کمل طور پر کند کو بند کر دیتے ہیں آپ نے ناظرین وہ کمل طور پر بند کبھی بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ میری بات کو کہیں پر لکھ لیں ٹھیک ہے اس طرح کے گلتی آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا ہے تاکہ آپ یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے کمل طور پر بند کر دیا تو سردی ہے ان کو ہوا نہیں لگ رہی ہے تو ہماری جو پریندے ہیں وہ اب خوش رہیں گے اندر ٹیپرچر ہے وہ بڑھتا رہ گئی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے تازی ہوا اپنے پریندوں کو لازمی معیہ کر جب ہم تازی ہوا کا راستہ بلکل طور پر روک دیں گے کیونکہ پولیتین کا شاپر یہ ہنڈرڈ پرسنڈ سلائید رکھتا ہے اپنے اندر کے یہ جو نمی ہے ہوا ہے بلکل بھی کراس نہیں ہونے دیتا ٹھیک ہے تو اگر ہم بوری ہیں ترپال وغیر لگاتے ہیں تو اس میں پھر بھی کچھ چانسیز ہوتے ہیں کہ ہوا وغیرہ نمی وغیرہ کیونکہ وہ گلی بھی ہو جاتی ہیں کسے روکات تو اس میں سے پھر بھی داکل ہوتی ہیں لیکن جو شاپر ہے پولیتین نہیں دیتا بلکل بھی ہوا کو ٹھیک ہے تو آپ نے گلتی بلکل بھی نہیں کرنی کہ آپ نے مکمل طور پر جالی کو ڈھاپنا ہے تو آپ نے مکمل طور ہیں جالی کو نہیں ڈھاپنا ہے ہوا کے لیے آپ نے راستہ لازمی چھوڑنا ہے آپ نے ترطیب سے لگانا ہے کیسے پولٹری فارمنز میں لوگ Serge Partei پورٹری فارم میں بڑے بڑے پیمانے پر لوگ جو شاپر کو یوز کرتے ہیں کس طرح سے یوز کرتے ہیں انشاللہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ طریقہ کر سمجھاؤں گا میں تو ویڈیو کو انشاللہ بنے رہیے گا ٹھیک ہے آپ کو میں طریقہ کر سب سمجھاؤں گا کہ آپ نے لگاتے وقت کیا احتیاطیں کرنی ہیں کیونکہ ظاہر اسی بات ہے ہم نے جب شاپر کو لگانا ہے تو ہم نے کچھ عرصے کے لیے لگانا ہے یعنی کہ آپ نومبر کا مہینہ چاہ رہے ہیں دسمبر جنوری فیبری مارچ ٹھیک ہے جب تک سردی پڑے گی ہم نے تب تک کے لیے شاپر کو لگانا ہے اور اس طریقے سے لگائیں تاکہ ہم جب سردی ختم ہو جائیں وہ شاپر کو ایزیلی اتار بھی سکیں تاکہ نیکس سیزن میں ہم اس کو استعمال کریں اسی لئے میں نے آپ کو ڈبل پرت والا بولا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کی جو فٹنے کی صلحیت وہ کم یعنی کہ جو فٹتا ہے نا شاپر وہ کم فٹتا ہے ٹھیک ہے ڈبل پرت والا جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ نے اسی قسم کا مضبوط شاپر ڈبل پرت والا لینا ہے تاکہ جو اس کی لائف ہے وہ لونگ ہو ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ ایک سیزن میں آپ نے ایک آدمی مہینے میں یوز کروایا ہے یا دوسرے دن ہی پھٹ گیا سنگل والا آپ نے نہیں لینا آپ نے ڈبل والا لینا آپ کو میں بار بار اس ویڈیو میں یاد کروا رہا ہوں تو لگانے کا طریقہ کار انشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جس طرح بڑے بڑے پولٹری فارمرز ہیں وہ جو اس کرتے ہیں اپنے فارم میں تو انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل نہیں یعنی کہ میں توڑا سا آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا مکمل طریقہ کار بھی آپ کو سمجھاؤں گا یہ ویڈیو جو ہے میری ویسے لمبی ہو گئی ہے کافی تو میں اب یہی کروں گا کہ اس ویڈیو کو یہاں پر کلوز کروں گا اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ بناوں گا آپ نیکسٹ پارٹ لازمی باج کیجئے گا کہ پولیسین کا شاپر ہے وہ پنجروں میں لگانا کیسے ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ٹوپک انشاءاللہ میرے یہ ہوگا تو اسی ٹوپک سے رلیٹیڈ ہوگا تو پارٹ ون یہ ہے میری ویڈیو کا انشاءاللہ پارٹ جو ٹو ہے وہ میں اب جو شاپر ہے وہ لگانے کا طریقہ کار اس میں کیا احتیاط نہیں ہے کیا لگانے سے پہلے کیا احتیاط کرنی ہے لگانے کی بات کیا کرنی ہے کس طرح سے لگانا ہے کس طرح سے اوپر نیچے اس کو کرنا ہے جائر اس بات ہے دن میں آپ اس کو اوپر کریں گے دھوپ لگانے لگنے دیں گے اپنے جو بارٹ ہیں ان کو دھوپ سے ویٹامین ڈی ملتا ہے اپنے فرندوں کو تو رات کو جب تیز ہواں چلتی ہیں یعنی کہ مثال کے طور پر سپوز کریں آپ چال کو ٹھنڈی ہواں چال کو ٹھنڈی شام کو ٹھنڈی ہواں چلنا شروع ہو گئی ہے تو آپ چال کو ٹھنڈی شام کو نیچے کر دیں گے ٹھیک ہے اگر پانچ میں چلتی ہے تو پانچ میں نیچے کر دیں گے اور اندر آپ نے ٹیمپریچر کا بھی موازنہ کرنا ہے کہ اندر جو ٹیمپریچر ہے وہ دربے کے اندر کتنا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پر تفصیل سے میں شام پر لگانے کا طریقہ کار بھی اتارنے کا بھی کیا ہتھیاتی کرنی ہے اندر ٹیمپریچر کی طرح چیک کرنا ہے ہم نے تو وہ انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو تو جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز میں چاہیں کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا کیونکہ میں آئے روز اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میری ویڈیو کا لازمی دیکھے گا ٹھیک ہے یہ ویڈیو میری آپ پوری دیکھئے گا اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو شاپر لگانے کا جو طریقہ کار ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل طرف آپ کو بتا دوں گا تو وہ ویڈیو میری لازمی آواز کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ٹھیک ہے تو آپ سے جا چاہوں گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ